اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے اور ہش ہوں گے الحمدللہ ہمیں ٹھیک ہیں اور ہش ہیں اور بہت معذرت کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی ویڈیو ڈالا کروں تو ایسا پوسیبل نہیں ہو پاتا کیونکہ یہاں کی جو روٹین ہے وہ کافی بیزی ہوتی ہے تو مجھے بہت یہ میسیڈز آ رہے تھے کہ میں اس پہ ویڈیو بناوں کہ جب وہ پرتگال آئیں تو اپنے بچوں کے کون کون سے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ یہاں پہ لے کے آئیں تو انشاءاللہ آج میں آپ کو اس پہ ڈیٹیل سے ساری باتیں بتا دوں گی اور انشاءاللہ وہ آپ کے لئے ہیڈ فول بھی ہوں گی اور ابھی میں بنا رہی ہوں یشفہ کے لئے ناشتہ کیونکہ زیاد کو بھی چھٹیا نہیں ہوئی تو وہ تو سکول چلا گیا ہوا ہے تو یشفہ صبح صرف دودھ پی لیتی ہے بعد میں پھر دس گیارہ بجے اس نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے تو بس اس کو میں پراتھا اور ساتھ یوگر دوں گی ناشتے میں کیونکہ گرمی یہاں پرتگال میں بھی بہت زیادہ ہے بلکل ایسے جیسے پاکستان والی گرمی ہے نا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو مجھے پاکستان یاد آجاتا ہے تو گرمی میں آپ بھی آوائیڈ کیا کریں کہ ناشتے میں بچوں کو انڈا وغیرہ یا اس طرح کی گرم چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ نہ دیا کریں کیونکہ ایک تو ویسے ہی گرمی ہے پھر اس طرح کی گرم چیزیں جب بچے کھاتے ہیں نا تو ان کے ناک سے بلڈ وغیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور پرتگال میں بھی بچوں کو ٹیچرز جو ہے نا وہ بہت مطبع کیر کرتی ہیں ان کو دوو وغیرہ میں نہیں جانے دیتی ہیں تو یہاں کے سکول مشاہ اللہ بہت ہی اچھے ہیں بہت کیر کرتے ہیں ٹیچرز حالانکہ وہ پرتگیز ہیں اور ان کو سٹارٹ میں اتنی لینگویج وغیرہ بھی نہیں آتی ہوتی لیکن پھر بھی وہ بچوں کی بہت زیادہ کیر کرتے ہیں اور انگلیش جو ہے نا وہ ٹیچرز بچے جو ہے نا وہ کچھ بول لیتے ہیں تو بات سمجھا لیتے ہیں یہ بھی بہت آگ پوچھتے ہیں کہ وہ بچوں کو تو لینگویج جاتی نہیں تو وہ اپنی بات کیسے سمجھاتے ہیں تو بس جی بچے تھوڑا بہت انگلیش میں بول لیتے ہیں اور کچھ اشاروں میں سمجھا لیتے ہیں سٹارٹنگ میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بعد میں صحیح ہو جاتا ہے تو آپ کو برتگال آنے سے پہلے اپنے بچوں کے کونسے ڈاکیمنٹس اپنی کنٹری سے لے کے آنے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو سکول لیونگ سیٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے پھر جو آپ کے وہ مارکشیٹ ہوتی ہے کلاس کی وہ لازمی چاہیے مطلب جونسی کلاس بچے نے کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے یہ بھی لازمی منشن ہونا چاہیے اس پہ اور جونسی کلاس وہ پڑھ رہا ہے وہ بھی منشن ہونا چاہیے یہ آپ کے پاس سیٹیفکیٹ لازمی ہونے چاہیے اور سکول لیونگ سیٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے اور آپ کے ویکسینیشن کارڈ بھی بچوں کے لازمی آپ کے پاس ہونے چاہیے اور جو بچوں کے سیٹیفکیٹ ہے نا وہ سارے آپ اپنی کنٹری سے ان کو جو ان سے بھی آپ کی ہے وہاں سے امبیسی سے آپ ان کو ٹیسٹ کروا کے لائیں یہ کام آپ لازمی کریں کہ ٹیسٹ لازمی کروائیں ان کو اور ویکسینیشن کارڈ بھی بچوں کا ضرور لے کے آئیں جیسے ویکسینیشن کارڈ جو بچوں کے چھوٹے ہوتے وہ لگواتے ہیں نا انجیکشن وہ والے تو ہم نے لے کے آئے تھے تو ہم نے وہ بعد میں منگوائے تھے تو یہ بہت اچھا ہے کہ پیرنٹس اتنی کیر کرتے ہیں بچے کی کہ یہاں آنے سے پہلے وہ کافی سارے لوگ مجھے میسیج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آنا ہے تو ہم کون کون سی چیزیں لے کے آئیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے تو ہم نے وہاں سے پھر کارڈ منگوائے تھے تو ایڈمیشن کے لیے تو وہ ٹھیک ہے وہ چل گئے تھے لیکن بعد میں ہیلتھ کارڈ جہاں جب بچوں کا بنتا ہے نا تو یہاں دوبارہ وہ ساری ویکسینیشن بچوں کو لگتی ہے تو ابھی زیادہ لوگوں کو کافی ساری لگ گئی ہوئی ہیں تو تقریباً تھوڑی ان کی مدب رہ گئی ہیں تو وہ جب بھی نیکسٹ ڈیٹ کارڈ پر لکھ دیتے ہیں تو پھر ہم بچوں کو جا کے نا تو ان کو ویکسینیشن کروا لیتے ہیں تو جی نیکسٹ جو ہے بات کے لوگ کہتے ہیں جو ہم نیو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سکول کو مطلب کیسے سرچ کریں تو آپ کا جو ہوتا ہے نا گھر کا بل اس کے اوپر آپ کا ایکسیکٹ آپ کا ایڈریس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس حساب سے آپ گوگل پہ سرچ کریں اپنا ایریا میں سکول دیکھیں کون کون سے ہیں پھر ان سکول کو آپ ای میل کریں تو پھر وہ دیکھیں گے سکول والے جس بھی ایریا میں جون سے بھی سکول ہیں جہاں پہ کلاسیز ابھی نیو سٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں تو وہاں پہ وہ آپ کے بچے کو ایجسٹ کریں گے اور آپ کا پھر نا وہاں آپ کو سکول میں بلائیں گے تو آپ سے وہ ساری میٹنگ میرا کر کے پھر وہاں پہ اس بچے کا ایڈمیشن کر لیں گے وہ تو ایک اور بات یہ فارم سوگارہ کے اوپر جو پچر سوگارہ لگتی ہیں نا وہ بھی لازمی لے گیا ہے کیونکہ جب انسان سٹارٹنگ میں یہاں آتا ہے نا پورتگال میں تو ظاہر ہے وہ جو اپنے وہ جو سارے ہرچ اگرہ کر رہا ہوتا ہے پیسے وہ یورو میں ہرچ کر رہا ہوتا ہے لیکن انسان نے ابھی کمائے تو نہیں ہوتے نا تو اس طرح وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ یورو ہرچ کرنا بہت ایک مشکل کام لگتا ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو انسان ساتھ بھی لے کے آسکتا ہے تو آپ جو پیپر فارمز کے اوپر پیچرز ہوتی ہیں نا لگتی ہیں بچوں کے ایڈمیشن نگارہ کے لیے وہ بھی لازمی ساتھ لے ہیں تو آ کے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کو مطلب بھرتگیز آتی نہیں ہوتی تو بچے جسٹ کیسے کرتے ہیں کلاس میں تو پہلا جو سال ہوتا ہے نا کلاس میں بچوں کا وہ ٹیچر وغیرہ اتنی سختی کرتے ہی نہیں ہیں بچوں پہ ان کو پتا ہوتا ہے بچوں کو اتنی لینگویج آتی نہیں ہے تو پہلے سال میں وہ بچوں پہ کوئی اتنی سختی نہیں کرتے بچے بھی نارمر روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے سال میں جا کے ٹیچر جو ہے نا وہ آپ بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ آپ پرتگیز ہی بولیں پرتگیز میں ہی ہمارے ساتھ کوئیسٹن وغیرہ کریں جو بھی کلاس میں سبجیکٹ وغیرہ ہے اس کے بارے میں تو ایک ہوتا ہے پی ایل ایم جو ہمارے بچے جب سکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے نا تو وہ بچے پی ایل ایم میں ہوتے ہیں ان کا جو کلاس کا ہوتا ہے نا وہ سارا سبجیکٹ وغیرہ وہ پی ایل ایم میں جا رہا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پرتگیز اس کے بارے میں میں آپ کو نیکس جا کے نا اس کی یہ ڈیٹیل سے بات میں بتاتی ہوں تو جی بات ایڈمیشن کی ہو رہی تھی تو جو چار ساتھ سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو یہاں پہ نرسری میں مطبع اگر آپ نے کروانا ہے نا چھوٹے بچوں کو تو وہ نرسری میں جائیں گے تو وہ زیادہ تر نا گورنمنٹس کی سکول میں ہوتا نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ آ کے یہاں پہ جواب بھی کرتے ہیں تو بچوں کو ساتھ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ گورنمنٹس میں تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے تو وہ آپ کو پرائیویٹ کروانا پڑتا ہے وہ اس میں کافی سارا ہر جو انسان کا ہو جاتا ہے لیکن جو چار سال سے اوپر کے بچے ہیں نا ان کا ایزی لی ایڈمیشن ہو جاتا ہے سکول میں تو ان کے لیے پھر جب بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے چار سال سے جو بڑے ہیں تو پھر ایڈمیشن کی بیس پر نا پیرنس کو بھی جلدی کارڈ مل جاتا ہے تو جو سکول کی ٹائمنگ ہے نا وہ سارے بچوں کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے مطلب کچھ بچوں کے سبجیکٹ کسی دن تھوڑے ہوتے ہیں کسی دن زیادہ ہوتے ہیں تو چھٹی کبھی جلدی ہو جاتی ہے کبھی دیر سے ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تر ساڑھے تین بجے جو ہے نا آپ بچوں کو لے کے آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی جوف گارہ کر رہے ہیں تو آپ پانچ بجے تک بھی بچے کو چھوڑ سکتے ہیں اس کا آپ کو کوئی مطلب ایکسٹر پی نہیں کرنا لیکن اگر آپ نے پانچ بجے سے بھی آگے بچوں کو سکول میں رکھنا ہے مطلب سات آٹھ بجے تک تو اس کا آپ کو پی کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ایکسٹر ٹیچر ان کے ہوتے ہیں تو اس کے پھر کھانے پینے کا بھی شاید تھوڑا بہت وہ ہوتا ہی ہوگا لیکن ویسے بچوں کا اگر پانچ سے تین ہے نا تو اس کا آپ کو کوئی اتنا یہ کھانے کا اس کا نہیں ہوتا وہ کلاسز میں ویسے ہی پاؤ اور یوگر بچوں کو فری میں مل رہا ہوتا ہے تو یہ ہو گئی بچوں کے سکول کی بات تو پھر آگے جو میں آپ کو بتا رہی تھی پورتگیز والی بات وہ یہ ہے کہ جب پہلا سال آپ کا بچہ سکول میں پڑتا ہے تو وہ پی ایل ایم کلاس میں ہوتا ہے وہ ایک نارمل پورتگیز وہ جیسے عام ہم بات کر رہے ہیں اس طرح وہ ہوتا ہے جب آپ کا بچہ تھوڑا سا اچھی پورتگیز بولنے لگ جاتا ہے جب وہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت اچھا پڑھا ہے تو وہ اس کو دوسری کلاس میں شفٹ کر دیتے ہیں وہ ہوتی ہے پورتگیز کلاس جیسے ہماری ہوتی ہے مجھے پہلے اس بات کی ہوت سمجھ نہیں تھی جیسے ہوتی ہے ہماری ایک سمپل اردو جو ہم لوگ بولتے ہیں ایک ہوتی ہے ہماری اردو لٹریچر جو پورتگیز کلاس میں جب بچے جاتے ہیں وہ وہ والی پورتگیز ہوتی ہے اب یشوہ پہلے تھی پی ایل ایم میں اب اس کی ٹیچر کہہ رہی ہے کہ یہ بہت اچھا پڑھنے لگ گئی ہے اب ہم اس کو بھیجیں گے پورتگیز میں لیکن ہمارے لئے یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا کیونکہ میری ایک فرنڈ ہے اس کی بیٹی ہے ایٹھ کلاس میں مطبع نائیتھ کلاس میں تھی ابھی اس نے نائیتھ کے بورڈ کے ایکزیم سی ہیں اور یہ بھی ایک سیسر پوچھ رہی تھی کہ آپ نائیتھ کلاس میں بھی اپنی چوائس سے بچے سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ٹینتھ کلاس میں آپ کے بچے اپنی چوائس سے رکھیں گے نائیتھ کلاس میں سکول کے ہی سبجیکٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی بہت بریلینٹ سٹوڈنٹ ہے اس کو بھی انہوں نے ایسے پورتگیز کلاس میں کر دیا ہوا تھا اب نائت میں جا کے اس کو بہت مشکل لگ رہا تھا کیونکہ ایک سمپل پورتگیز اور بات ہے ایک لٹریچر جیسے ہم اردو لٹریچر کہتے ہیں ایسے ان کی یہ پورتگیز کلاس ہے وہ کرنا ایک بہت زیادہ مشکل ہے وہ ایک بہت بریلینٹ سٹوڈنٹ تھی اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو رہا تھا تو ابھی اس کے گھر میں یہی تھوڑا بہت ایشو چال رہا تھا تو وہ میری فرینڈ نے پھر مجھے بھی بتایا کیونکہ یشوا کا بھی میں نے اس کو بتایا کہ اس کی ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ اب اس کو پورتگیز کلاس میں بیجیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو یہی سیڈیس کروں گی کہ آپ اس کو نہ بیجیں بچے کے اوپر برڈن پڑ جاتا ہے ہمارے بچے ابھی تو نارمل پورتگیز بولنا سیکھیں ایک دم سے وہ لیٹریچر کلاس میں جب چلے جائیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر ان کے مطلب اگر آپ کے بچے نے آگے مطلب نائن ٹینٹ کے آگے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فیلڈ تو ہم نے چوز کرنی ہوتی ہے تو وہ اگر بچے کے کالج جانے پہ مطلب اچھے مارکس نہیں آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کسی اچھی جگہ میں یا کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوگا تو اس لیے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ابھی سے ہی آپ اپنی بیٹی کو پورتگیز کلاس میں مت کرواؤ کیونکہ بچے پہ بڈن پڑ جاتا ہے لیکن بس جی بچوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا یشوا تو ماشاءاللہ ابھی سکس میں ہے تو اس نے سیمت میں جانا ہے تو پتہ نہیں تب تک ہم نے پورتگیز میں رہنا بھی ہے تو اس لیے وہ نہیں مان رہی کیونکہ اس کی ٹیچر نے کہایا کہ بھئی تم پورتگیز کلاس میں جاؤ گی تو اس لیے اب ہمیں شاید اس کو پورتگیز کلاس میں بھیجنے ہی پڑے گا تو ہے جی یہ اتنا بڑا بھی ایشو نہیں ہے لیکن میں اسے یہ پوچھ رہی تھی اپنی فرنڈ سے کہ ان کی بیٹی تو ابھی مطلب نائنٹ کلاس کے بورٹ کے ایکزیم ہے وہ تو مطلب کافی دیر سے یہیں پہ ہیں تو وہ تو چلے پھر بھی مطلب بورٹ کے ایکزیم دیری ہے تو جو لوگ سال کے درمیان میں یہاں پہ آتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے بورٹ کے ایکزیم دلا سکتے ہیں وہ پورتگیز میں تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ جو لوگ درمیان میں سال کے درمیان میں آ رہے ہیں یا سال کے بالکل اینڈ پہ آ رہے ہیں ابھی بورٹ کے ایکزیم سے ایک دو مطلب پہلے بھی آ گئے ہیں تو ان کے بچوں کو وہ ایسے ہی نیس کلاس میں بھیج دیتے ہیں ان کے ایکزیم وغیرہ نہیں ہوتے تو یہ ایک انسان کو جب بھی کہیں موو کر رہے ہیں تو میرے حیال سے ہے جن کے بچوں کو بہت اچھا اپنا فیوچر بنانا ہے تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگلی جگہ پہ جا کے تو بچے کے لیے وہ پھر سال اس کا ضائع ہو جائے گا تو یہ ایک حیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں پلان کر کے کسی دوسری جگہ پہ موو ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو جب فیوچر ہے وہ حراب نہ ہو تو ہرچی میں نے آج مارننگ میں ہی سارے کام سٹارٹ کر دیئے تھے میں نے کچن کو بالکل اگنور کیا ہوا تھا اتنا میں کچن پہ اتنا دہانی دے پا رہی تھی کیونکہ ایک تو گرمی بہت تھی دوسرے مجھے گھر سے تھوڑے باہر کے کام بہت زیادہ تھے اس لیے پھر آج فریج کو بھی میں نے اچھی طرح ساف کی ہے کیونکہ اید سے پہلے آپ کو فریج کو اچھی طرح سے ساف کر لینا چاہیے کیونکہ اس طرح آپ کی فریج میں جو ہے نا وہ سپیس بھی ہو جاتی ہے اور پھر اید پہ نا رکھ سکتی ہیں اور دوسرا یہ کہ اید سے پہلے آپ کو یہ جو کچن ٹاول پیپر گرہ رہا ہے یہ بھی آپ کو سارے اچھی طرح سے رینج کر لینے چاہیے ان کو دھو کے ہشک کر لیں اچھی طرح کیونکہ اید پہ حاصل طور پہ یا تو کچن یہ ٹاول جو ہے نا وہ مر نہیں رہے ہوتے یا تو کچھ واش نہیں ہوئے ہوتے تو اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہے نا یہ اید سے پہلے ضرور کر لینے چاہیے اپنے کبرٹ وغیرہ اچھی طرح کلین کر لینے چاہیے جو آپ کے مسالے وغیرہ حتم ہوئے ہیں ان کو بھی لا کے اچھی طرح سے آپ رینج کر لیں کیونکہ اید میں ظاہر ہے مہمان بھی آتے ہیں پھر وہ ریلیٹیف وغیرہ بھی آتے ہیں پھر وہ کچن میں آپ کے ساتھ کام بھی کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر انگر انسان کا کچن صاف نہ ہونا تو پھر ہاں جی پھر تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو بس جی باتو باتو میں میرا کچن بھی آج بلکل میں نے اچھی طرح سے کلین کر لیا ہے اور اب جسٹ میں کھانا بناوں گی اور پھر مجھے زیادہ کو لینے جانا ہے سکول گرمی یہاں بھی آج کل بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ آج ایک ٹاپک کو کور ہو گیا اور بھی تین چار مجھے ٹاپک کور کرنے ہیں مجھے ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں نہ جلدی ولوگ ڈالا کروں آپ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے تو بس جی آپ میری ویڈیو کو پھر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں فیملی میں تاکہ پھر مجھے بھی اچھا لگے ویڈیو بنانے میں اور اس طرح بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنی بیزی روٹین میں ولوگ بنانا اور پھر اس کو ایڈٹ کرنا یہ تقریباً دو تین گھنٹوں کا کام ہوتا ہے تو یہ کوئی بلکل بھی آسان کام نہیں ہے کہ انسان ساتھ کام بھی کرے اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنائے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اسپیشلی اگر تین چار گھنٹے آپ نے گھر سے باہر بھی گزارنے ہو تو بس جی یہی تھی منی آج کی روٹین اور آپ کو میں نے جو بتائیں ہیں باتیں شاید آپ کے لئے تھوڑی سی ہیل فول ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو بھی مل سکے ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا ہیار رکھیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ